بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب شاید لیٹ آئے واپس یا نہ آئے واپس لیکن وہ اس کے برقص سارا کام ہوا اور میاں صاحب واپس آگئے اس کے علاوہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا سینٹ میں جو بل پاس ہوا اس میں ایسے لگتا ہے کہ ساری پارٹیز جو ملی ہوئی تھی تل سے لے کے آج تک چاہے ایم کیو ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو وہ کلیریفکیشنز دے رہے ہیں لیکن اس وقت جو بل پاس ہونے کا وقت تھا تو اس وقت جناب بل پاس ہو گیا کیا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جناب ان کا خیال یہ تھا کہ جناب اگر آج میاں نواز شریف صاحب صدارت سے باہر ہوتے ہیں اور ان کی بل پاس کرانا بہت ضروری ہے اور آج اگر میاں نواز شریف صاحب باہر ہوتے ہیں تو کل باری عمران خان کی یا زرداری صاحب کی بھی آ سکتی ہے اس لیے سب پارٹیاں مل گئیں یا ایک اور بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب اس وقت بل پاس کروائیں اور بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہو سپریم کورٹ کے پاس جائیں ہائی کورٹ کے پاس جائیں اس کی پٹیشن دائر کریں جو کچھ بھی ہوگا وہ بات کی باتیں ہیں لیکن اس میں فیصلہ بھی آئے گا وہ فیصلہ کب آئے گا دو مینے لگیں گے چھ مینے لگیں گے لیکن اس وقت تک میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ الیکشن ہوگا اور اس کے صدر بن سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کو ایک بریدنگ سپیس ملا ہے مسلم لیگ نون کو ایک نئی زندگی ملی ہے اس بل سے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا عوامی مسلم لیگ کے جناب کرتا دھرتا اور چیئرمن جناب شیخ رشید صاحب شیخ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے شکر اللہ کا شیخ صاحب لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون والوں کو تو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے تو اپنی کاروائی کرنی تھی انہوں نے اپنی کاروائی کی لیکن دوسری جو جماعتیں تھی وہ جو بل پاس کرنے کا وقت آیا تو وہ جناب انہوں نے بل تو پاس کروا دیا سینٹ میں لیکن آج تک دو دن گزر گئے آج تک وہ کلیریفکیشنیں دے رہے ہیں چاہے وہ اینکیم والے ہو چاہے وہ جو پی ٹی آئی والے ہو کلیریفکیشنیں دے رہے ہیں لیکن جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کے بعد عدالت میں جائیں یا نہ جائیں اس سے کیا فرق پڑے گا آپ نے پوری بات کر لی میں آپ سے گزارش کروں میں وہ سیاسی ور کروں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے ورنہ پہلے دن کل ان کو تین سال کی ٹھک جاتی سیدھی ساتھی بغیر کسی وجہ کے تین سال ٹھکتی ان کے بچے نہیں آرہے اس پہ کونٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ صبح پتہ لگے گا آپ کو اور اس کے بعد ستاسی اٹھاسی کے تحت ان کی جہدادیں فرک ہوتی بڑا انہوں نے اپنا ٹیٹانک بنایا پیسوں کا اور ایسٹ کار جو اپنی جہدادیں بیچ رہے ہیں اس میں ان کے لیے بجائش نہ ہوتی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے ووٹ ہو گیا کوئی قیامت نہیں آگی آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج تین تین چیزیں پنجاب کی گورنمنٹ کو شکست ہوئی ہیں نمبر ایک کہ ان کے جو چھے آدمیوں کی جس پہ رانہ سلام بنا پڑھتا ہے کرتے تھے وہ ریجیکٹ ہو گئی دوسری انہوں نے سٹے نہیں ملا تیسرا انہوں نے کہا کہ ہر روز اس پہ ہیرنگ کریں گے سوار کے دن سے سوار منگل بدھ جمعیرات ہفتہ لے لیں نواز شریف صاحب کے لیے برا بقت ہے یہ جتنی سیاسی ہما چوکڑی اور دھما چوکڑی مچا رہے ہیں اس کا انجام برا ہوگا رانہ صاحب یہ کسی غلط فہمی میں مقتلانا رہے ہیں ان کی جو غلط فہمی ہیں شیخ صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے برا وقت ہے میاں نواز شریف صاحب پہ مسلم لیگ نون پہ برا وقت ضرور ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ریالیٹی ہے وہ سامنے ہے ریالیٹی یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے آگے مسلم لیگ نون ٹوٹنے کو جا رہی تھی اس میں حصوں میں بٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ صدارت کس کو ملے گی اگر صدارت ملتی کلسون نواز بی بی کو یا مریم بی بی کو تو پھر گڑ بڑ تھی مسلم لیگ نون ٹوٹنے کو تیار تھی اور وہ جناب چوزی شجاعت بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے دروازے کھول کے کہ جناب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی دروازے کھول کے بیٹھے تھے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے لیکن وہ جو ٹوٹ پوٹ ہونی تھی اس سے بچ گئی مسلم لیگ نون میں یہ گزارش کر رہا ہوں اور آج تک دو رنگ گزر گئے ہیں کلیریفکیشنیں دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے سب کلیریفکیشنیں دے رہے ہیں چاہے اینکیو ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو نہیں جی ہم ایسے تھے تو ویسے تھے ہم اس طرف دیکھ رہے تھے تو ہم اس طرف دیکھ رہے تھے ووٹیں ڈال دی بل پاس کرا دیا آگے کیا رہ گیا آپ کی بات تین دفعہ سن لی ہے آپ نے تین دفعہ یہ بات دورا لی ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی صبح ٹرائل ہونے دیں شروع ہونے دیں ابھی یہ ہدیبیا پیپر ہے پورا طبر کا طبر اس میں اگر سپریم کورٹ ٹائم بارڈ ختم کر دیتا ہے دیکھیں یہ ایک لمبی لڑائی ہے چار سے چھ مہینے میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ چوروں نے رہنا ہے یہ چوکی داروں نے رہنا ہے میں چار سے چھ مہینے میں ان کی سیاست کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے زیادہ چلاکی اور زیادہ اشاری اور زیادہ فرتی دکھائی تو شاید جو کل نواز شریف نے لندن سے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کی سیاست کچھ بھی سے کیا مراد ہے کچھ بھی سے کیا مراد ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے نہیں کہا اس نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے جھاڑو پھر سکتا ہے اگر انہوں نے عدلیہ کے سامنے سرنگو ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے اگر انہوں نے جوڑو کراتے کا فیصلہ کیا تو پھر بنکار کے شولے اور بغداد کی راتیں ان کو نظر آئیں گی زیادہ سے زیادہ چار سے چھے مہینے دیکھیں شیخ صاحب اگر ان کو بغداد کے شولے اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں بنکار کی راتیں اگر نظر آئیں گی تو اگر یہ نظر آتی ہوتی تو میاں صاحب واپس آتے اس لیے آئے ہیں کہ صرف ان کو کل سزا ہو جانی تھی اگر وہ پیش نہ ہوتے تو بالکل اس لیے آئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کل وہ نہ ہوتے تو ان کو تین سال کی ٹھک جاتی سیدھی سادھی اور پھر ان کے ریڈ ورنڈ بھی جاری ہوتے اور آج کے دور میں منی لانڈر کے لیے اور کرپشن کے چارجز کے لیے دنیا میں زمین تنگ ہے یہ کوئی وہاں کوئی جمہوریت کے بچاؤ کے لیے نہیں گئے دنیا کے کسی ملک نے پانچ ججوں کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھائی دنیا کے کسی ملک نے زیرو اور فائیو کا فیصلہ ہے جس پر تنقید نہیں کی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ ظاہرہ ایک ملک کا پرائم نیسٹر جو پندرہ سال کے لیے ایلن جی کے کوٹے بنا رہا تھا اور ایلن جی کے معاہدے کر رہا تھا اس کے لیے تو یہ چشم زدن میں اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں کہ ایک پرائم نیسٹر ایسا نہیں ہونے جا رہا جی گبرائن ہی ایسا نہیں ہونے جا رہا ایک ووٹ کے پرتری سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست زندہ ہوگی ہے نہیں ہوگی چلے انسٹیٹیوشنز میں اداروں میں ٹکراؤ ہے بالکل ہے بالکل ہے اگر ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں ادارے جمہوریت کے پیچھے کھڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے ادارے چاہتے ہیں جمہوری پروسس چلے بالکل ٹھیک ہے ادارے چاہتے ہیں قانون کا اعترام ہو بالکل ٹھیک ہو اداروں کی یہ بھی کمٹمنٹ ہے یہ ملک آگے بڑے اور جو ایکانومی کا ڈیزاسٹر بیس سے ایک مہینے کے اندر اندر آ رہا ہے اس کو خاکان عباسی کے بس کا کیس نہیں ہے وہ تو خود ایلن جی میں پارٹنر ہیں دنیا کی تباہی کی جو گیس لی ہے اس نے اس کا خود بہت بڑا محرک ہے اور یہ سارے بیس بیس ٹائفون اس ملک کے پھر اس ملک میں ایسا جھاڑو پھرے گا کہ یہ بیس پچیس جتنے ایلن جی میں ملوث لوگ ہیں وہ سارے لوگ گہرے میں آئیں گے شیخ صاحب جھاڑو پھرے گا جھاڑو پھرے گا کیا جھاڑو پھرے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ میں وہی بات کر رہا ہوں جو لائیو آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں آج کل کے دور میں جھاڑو پھر سکتا ہے شیخ صاحب کیوں نہیں پھر سکتا جی کیوں نہیں پھر سکتا کیا ہوئے آج کے دور میں پاکستان عزیز ہے یا یہ چند گینگ آف فائب اور ان کے تھرٹی کڈز عزیز ہے پاکستان عزیز ہے جمہوریت عزیز ہے جمہوریت آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جھاڑو پھر سکتا ہے جھاڑو پھرنے کے تھوڑے سے انڈیکیشنز دے دیں مجھے کہ اگر کیا نہ ہو تو جھاڑو پھر سکتا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں جواب دینا میرا حق ہے جتنا آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دے دیا میں نے آپ سے عز کی کہ میں جاہل ہوں اور بے وقوف ہوں اور ہوای فیر کرنے والوں کا لیڈر نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ملک حالات انتہائی کشیدہ اور خراب ہیں اور آپ نے مجھ سے پوچھا کیا داروں کا ٹکراؤ ہے تو میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہاں ہے شروع ہو چکا ہے شیخ صاحب ایک چیز اور بتائیں ڈان لیگز پہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی دیکھیں ڈان لیگز کا تو آپ شوڑ دینا چاہیے نواز شریف صاحب کے وزراء اسحاق دار صاحب کچھ نہیں خواجہ عاصف اور خود پرائم مینسٹر اور احسن اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ ڈان لیگز کا یہ جنڈہ ہے اور کیا ہے وہ ڈان لیگز ہے کہ اس ملک کو جناب زبردست لوگوں نے مدہبیہ پیپر کھولا ہے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو جھاڑو کھرنے کا مطلب کیا ہے لوگوں کو یہ سمجھ لیا کہ جو اس ملک کا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ بڑے طاقتور لوگوں نے یہ کیس کھلوایا ہے اگر طاقتور لوگ کیس کھلوا سکتے ہیں تو پھر اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر وزیر داخلہ کی بات سچ ہے کہ یہ کیونکہ کیس اللہ کے بعد میں نے کھول ہے پہلا کیس بھی پرنامہ لیگ میرا کیس ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا میرے پاس ایک گولی والا پستول ہے میں نے سب کے خلاف کیس نہیں کیا سیاسی پستول کی بات کر رہا ہوں میں نے صرف ایک شخص کے خلاف کیا اور سکسٹی ٹو ایف میں وہ اس پہ فیصلہ آیا یہی بات ہدائبیا پیپر پہ ہوئی اور آج قوم اس کو سن لیں کہ یہ بیس ٹائفون جو ہیں اس ملکے اور خاکان عباسی سات یہ ایلنگی سے بچ نہیں سکتے اور میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں آئیں آپ کے پروگرام میں آئیں اور میں ثابت کروں گا کہ دنیا کی سب سے مہنگی ایلنگی جو نہیں ہے اس سے ملک کی ایکانومی کو تباہ کیا اور یہ ثابت کروں گا یہ پارٹنر ہے اگر نہ ثابت کر سکا میں انشاءاللہ دس پندرہ دن کے اندر اندر قطر کا معایدہ بھی نکال لوں گا دس پندرہ دن سے محرم کی شٹی ہیں میں باہر جا کے میں معایدہ نکال کے لوں گا میرا نام شیخ رشید ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے نبی کے صدقے میں میں نکال کے لوں گا قوم کے سامنے رکھوں گا کہ قطر میں انہوں نے کیا گل کلائے ہیں سپیکر میں نے ان سے خود بات کی وزیراعظم سے دو دفعہ سمبلی میں انہوں نے کہا سپیکر کے بات ہیں میں نے سپیکر کو پچاس روے داخل کرا کے حبیب بینک میں نیچے بینک میں ان کو کہہ دیا کہ میرا انفرمیشن پہ حق کہیے اور وہ سپیکر جو کہتا میرے موہ سے ابھی بھی نواز شدی وزیراعظم نکالتا تو انہا لیلہ اور انہا لیراجون پھر جھاڑوں نہیں پھرے گا تو کیا دیگ چڑے گی جی کیا مجوروں کی دیگ چڑے گی جب اس ملک کی اسمبلی کا سپیکر یہ کہتا کہ میرے موہ سے یہی نکالتا ہے تو پھر وہ قطر کا کاغذ تو مجھے دے نا آ جائے گا گھبرائن ہی آپ دیکھیں تیسرا کیس یہ ہے بس اس کے بعد نہیں کروں گا یہ تین کیس دو کیس میں نے اللہ کے فضل سے جیتے ہیں تیسرا بھی جیتوں گا شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی اور ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ کچھ مزید سوالات کے ساتھ حابت ہو جاتا ہے کہ جناب موجودہ وزیر آزم جو ہے خاکان عباسی صاحب وہ اگر انہوں نے الین جی میں اپنی لمبی کروائی کی ہے لمبہ ہاتھ مارا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھی گھار تو پھر ایک نیا کرائیسس اس کا مطلب ہے وہ بھی دال فیان ہوں گے اگر اس ملک کا وزیر خارجہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے پچاس ہزار درم مہینے کے لیتا تھا اور میں اس ملک کا وزیر دفاع بھی تھا تو اس ملک کے وزیر دفاع کا یہاں سے بھی ہم تو جب وزیر دیں ہم نے تو کاروباروں کو بند کر دیا تھا اس سے پہلے جو کاروبار کرتے تھے جو سلک اور ہلتی کا کاروبار کرتے تھے سٹیٹ بینکس کو لکھ کر دیا کہ یہ کمپنی کلوز کر دیا کیونکہ میں نے حل پھوڑا لیا یہ اچھے وزیر ہیں تو بیج سے پچاس پچاس ہزار درم کی تنخواہیں بھی لیتے ہیں یہ اچھے وزیر آزم ہیں کہتے ہیں منہ سا اتنا سا اتنا سا اتنا سا کام ہے جب وہ گزوں کے حساب سے اور میلوں کے حساب سے نکلے گا کہ ایک سٹھ میلین کیسے ٹھوک گئے نیو یار کبیب بینک کو ان کی وجہ سے جب وہ نکلے گا کہ جناب علی یہ ہل میٹل کا کتنا انپوٹ اور آؤپوٹ ہوا ہے اور عزیزیہ کا کتنا ہوا ہے ان کو سارے نظر آ جائیں گے اگر قوم نے بے شرن لوگوں کو اور کرپ لوگوں کو ہی اپنا سمجھنا ہے کہ یہی سب کچھ ہیں تو پھر قوم جانے اور یہ کرپ لوگ جانے ہمیں جس نے اللہ نے روشنی دیا اور ضمیر کی آواز دیا وہ چور اور چوکی دار ظالم اور مظلوم میں فرق کریں گے اور کرتے رہیں گے شیخ صاحب پلنٹی لگ گئے ابی بینک کو اور ابی بینک کے ساتھ ساتھ ایک اسی طرح کا ایک سنیریو پہلے بھی پیش ہوا تھا ابی بینک کے ساتھ اس وقت بھی ابی بینک پہ ایک پلنٹی لگ گئی تھی یہ پلنٹیا کیوں لگی اور کس وجہ سے لگی کیونکہ وہاں پہ پیسوں کا کون کاروبار کر رہا تھا کون بھیج رہا تھا اور کیا ایشیوز کیا تھے کوئی ہے آپ کی نظر میں کوئی اس کا جواب بالکل پلین روپیز جو ہے ان کا بیٹا بیٹا تھا وہاں سے وہاں سے نیو یارک سے وہ نواز شریف کی طرف آتے تھے چاہتی عمرہ میں آتے تھے یہ تو انڈرٹن آ گیا ہوا ہے جی آپ دیکھیں دوسری والیم میں والیم میں انڈرٹن آ گیا ہے اب ان کیسز میں انڈرٹن آ جائے گا کبرائے نہیں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس اتنی صفائی میں دینے کا ویسے ٹی وی ٹی وی کھیلتے رہے وزیروں کی پچاس ایک سو اٹھاسی ممبر ہیں پچاس وزیر ہیں پچاس پارلیمانی سیکٹری ہیں پینتیس جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی سات دنوں میں کورم پورا نہیں ہوا ایک ہزار مرتبہ آتی جمہوریت پہ جس میں پچاس وزیر پچاس پارلیمانی سیکٹریوں پورا ہفتہ کورم پورا نہیں ہوا آپ لگے ہوں میں جی ووٹ ہو گیا اور اس کو بڑی ریلیف مل گئی پھر اب آگے کیا کریں دیکھیں کیا آگے سینٹ کی الیکشن کی طرف دیکھیں آپ کو میں نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے ہی کٹی کٹا نکل آئے گا آپ گبرائے نہیں گبرائے نہیں اس ملک میں چوروں نے سیاست میں رہنا ہے اور اسی طرح چھانا ہے اور اس فوج کی تظلیل کرنی ہے اور اس عدلیہ کی تظلیل کرنی ہے اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا نواز شریف اور پاکستان اب دونوں اکٹے نہیں چل سکتے ہاں اگر نواز شریف سرنڈر کرے قانون کے آگے سرنگو ہو اور قانون کے فیصلے کو تظلیل کریں اگر کہے کہ میں اسی پہ قائم ہوں جو میں نے جی ٹی روڈ پہ ہے تو پھر جی ٹی روڈ پہ ہی ہو تمہیں انشاءاللہ تعالی مسئلہ کیا ہے مجھے ایک چیز نہیں سمجھاتی آپ نے ایک نفعہ بولا تھا آپ کو سب سمجھاتی ہے آپ میرے مو سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ اتنے بولے نہیں ہیں رانہ صاحب آپ کو سب کچھ پتا کیا ہو رہا کیا ہونے جا رہا کیا ہوگا اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ سچ کہنے کے لیے سمجھ لیں گے شاید شیخ شیدی مل گیا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اچھا چلیں اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں دیکھیں کہ مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی قانون کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کام ہوا وزیراعظم جو تھے میاں نواز شریف انہوں نے اپنی مرضی سے ایک چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف بار بار سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں ماشاءاللہ کہ جناب جمہوریت کے پیچھے کھڑے ہوں گے قانون کے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن پھر بھی یہ ٹکراؤ کیوں مجھے نہیں سمجھاتا ہے آپ اصرار کر رہے ہیں تو نواز شریف میں کوشش کی کہ کمر صاحب باجوا کی جگہ کوئی جنرل پاٹ ان کو مل جائے ان کو نہیں ملا وہ انہوں نے کوشش کی تین آدمیوں کو یہ بیچ دے رہے محسز میں کہ جناب یہ کمر جعوید باجوا صاحب تو ہمارے ہیں یہ نوید مختار صاحب تو ہمارے ہیں تاکب نصار صاحب تو ہمارے ہیں تینوں اپنے اداروں اور سچائی اور حقیقت اور پاکستان اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں جب آئین اور قانون کے ساتھ فوج اس وقت تک کھڑی رہتی ہے کہ جس ریاست کے لیے وہ قانون بنائے اس ریاست کو خرچات لاحق نہ ہو جائیں قانون ریاست کے لیے ہوتا ہے ریاست کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جب ریاست کے لوگ بزاری باتیں کرنا شروع ہو جائیں اور اس ادلیہ کو جو کہ آئین اور قانون کی زامن ہے اس فوج کو جس نے حل پڑھا ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافعی سرندوں کی حفاظت کا ان کو آپ تانے دیں ان کو آپ اب میں کیا کہوں گا آپ کو ان کو آپ ان کے خلاف زبان استعمال کریں تو یہ زبانیں گدی سے کھینچنے کے قابل ہیں جو زبان ادلیہ اور فوج کے خلاف استعمال ہو وہ گدی سے کھینچ لینی چاہیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے خلاف اشتہار دیئے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈان لی کا مسئلہ کیا تھا فوج نے تدبر بردباری صبر سے کام لیا اور بالاخر فیصلہ سفرین کورٹ نے کیا اور پانچ ججوں نے کیا یہ تین اور دو کا فیصلہ نہیں ہے جناب چار اور ایک کا فیصلہ نہیں ہے پانچ اور زیرو کا فیصلہ ہے اگر ان کے بس اقل ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہتے ہیں انہی نے فیصلہ کیا وہی افیل وہی نگرانی کریں گے وہی افیل سنیں گے آپ کی بدماشی اتنی ہے کہ آپ ججز کو خریدتے ہیں آپ بریف کیس لے کے کوئٹہ تک گئے ججز کو خریدنے کے لئے آپ کی بدماشیاں اتنی ہیں کہ اس ملک کے کسی چیف آف آرمی سٹاپ سے آپ کی نہیں بنی سوائے زیاؤلہ کے جو آپ کا ماہی باپ تھا اور اس کے بیٹے کا کل کا بیان پڑھ لیں وہ کہہ رہا کہ کتنے ممبر کسی وقت بیدر سے ادھر ہو سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑی کلیر ایک لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ یہ ایک چاہ رہے ہیں کہ جناب جو جس طریقے سے اگریسیولی جو ہوسٹائل ایٹیچوٹ ہے اگیسٹ اداروں کے خلاف وہ نہ اپنایا جائے اور مسلم لیگ نون والے وہ ایٹیچوٹ نہ اپنائیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی بلکل جی صدے ہو جاؤ تگڑے ہو جاؤ میہ صاحب بلکل پھٹے چک دے ہو تو وہ اب اس میں ظاہر ہے پھر کچھ لوگ میں نے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کاف لیگ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے سو یہ اب اس لیے آپ بار بار زور دے رہے ہیں ویسے آپ کی پارٹی جو ہے عوامی مسلم لیگ شیخ صاحب وہ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا وقت آگے ہے دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میری خواہش اور دعا ہے کہ عمران خان کی پارٹی طریق انصاف آگے بڑھے اور اس کے بعد لیکن آپ کی اپنی بھی پارٹی ہے نا لیکن اگر میں اپنی پارٹی کو بڑھاتا ہوں تو میرے دوست کو نقصان پہنچتا ہے پاکستان کے ہر علقے میں تین سے پانچ ہزار ووٹ میرا بن چکا ہے بلکہ کسی علقوں میں تو آگ سے دس ہزار بھی بن چکا ہے لیکن میں دوسری پارٹیوں کی طرح انہیں ایک سو بیس میں جترہ سو سو ووٹ لے کے اور چار سو سو ووٹ لے کے اتنی نیشنل پارٹیوں نے اور ستر ستر سال کی پارٹیوں نے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے میں رسوا نہیں ہونا چاہتا میں عمران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور میری کوشش ہے کہ اس کی سیاست جیتے تابق توڑ حملے کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور آپ کو پتہ ہے کس پہ کر رہے ہیں حکومت پہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ کر رہے ہیں وہ حملے ختم ہوتے ہیں نہیں ہوتے بریک کے بعد بھی دیکھتے ایک بریک عمران خان نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیئے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے آپ اسے اتفاق کرتے حل کیا پھر بتائیں اگر یہ لڑائی بڑھ جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی حادثہ ہاں آپ کو حادثہ ہو جائے بھئی کیسا حادثہ حادثہ ہو سکتا ہے بے وکوزوں کا استبل آئیے یہ جو بچے جو ہیں ان مچور انڈر نائنٹیم کی ٹیم سے یہ کھیل رہے ہیں اور انڈر نائنٹیم کی ٹیم سے کھیلتے ہوئے میرا مطلب ہے وکٹین آؤٹ ختم ہو جائیں اور اس ملک میں ایک نئی سوچ پیدا ہو جائے اس ملک کے جو حادثہ حالات اور واقعات ہیں اس میں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ یا ان کو اداعہ دے دے یا ان سے آئینی اور قانونی طریقے سے پاکستان کی جان چھٹ جائیں دیکھیں آئینی طریقے سے تو فیصلہ آ گیا قانونی طریقے جو ہے اس میں تو ٹائم لگے گا اور ٹائم نہیں لگے گا کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اب میری بھی بات سن لیں نرانا صاحب آپ سوال کریں دیکھیں ہدیبیا پیپر میں سارا کیس کمپائل ہوا ہوا ہے بارہ سو بیالیس ملین کا ایکسپٹنس ہے دو دو صفحے بے دسکت ہیں سارے چیک نمبر ہیں سارے چیکوں کی کارٹی ہیں سب کچھ موجود ہیں اور تیسیس ملین البرکہ کے جو جمع ہوئے ہیں اور یہ جو اگلے ہفتے میں سوار سے سوار تک لگا لو لگا لو سوار سے سوار تک ٹیک ہے اور پھر مارڈل ٹاؤن میں مقدمہ آلریڈی کنٹینیو کر رہا ہے فیفتی وٹنسز گزر گئے ہیں اگر یہ جوڈیشری کہہ دیتی ہے کہ جو بیان جو فیصلہ جسٹس نجفی صاحب نے دیا ہے جی وہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس ایف آئی آر کے ساتھ نکھی ہو جائے گا تین آئی کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ہے اور شباز شریف نے کہا اگر میرے خلاف ایک لائن بھی ہوئی تو میں ایک دن بھی رہوں تو یہ ہو جاتا ہے اور کہنے میں بڑی بات فرق ہوتا ہے شیخ صاحب اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ایک ٹھیک ہے برا وقت ہے ٹاف ٹائمز ہیں مسلم لیگ نون کے لیے پرابلمز ہیں مسلم لیگ نون کے لیے لیکن ایک ایک خاندان ہے وہ پچھلے تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے اس نے کسی کے بیٹے کو کسی کی بیٹی کو کسی کے بھائی کو کسی کی بہن کو انہوں نے نوکریاں دیئے ہیں ان کو جناب ابلائج کیا ہوا ہے تو وہ سارے چھوٹے عدو سے شروع ہوئے بڑے عدو پہ پہنچ گئے تو وہ کیسے مجھے نہیں سمجھاتی اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک سو بیس میں جس طرح تحریک انصاف نے الیکشن لڑا اس سے بہتر لڑا جا سکتا تھا بلکل صحیح اس کے باوجود جو کچھ نون کو ملے ہے وہ کوئی کسی طنیہ نہیں فتح ہو گیا جس طرح بلیڈ مارے ہیں دولت پہ جس طرح بلیڈ مارے ہیں نوکریوں پہ جس طرح رات رات یہ ایک الکے کا الیکشن ہے تو جو عمران خان کہتا ہے اس میں بھی آپ اگر اتنے ہی مقبول ہیں تو آ جائیں الیکشن میں کھاڑے میں آ جائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی نہیں لیکن جو طریقہ ہے ابھی جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں شیخ صاحب یا ہوئے ہیں اسی طریقے سے الیکشن لڑے جائیں آگے یہ سینسس کا مسئلہ جو ہے وہ کونٹروورشن ہوا ہے اگر فوج پولنگ باپ کے سامنے کھڑی ہو اور فوج پولنگ سٹیشن کے باہر نہ ہو اندر ہو اور منصفانہ الیکشن کا تہیہ کر لے تو اس ملک میں صحیح الیکشن ہو سکتے ہیں باقی مشینیں بھی ناکام ہیں یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں یہاں پہ ہر طریقہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ فوجی جہاں ووڈ کا تھیلے کے ساتھ جائے اور آئے اور جہاں ووڈ کا ڈبا پڑا ہے وہاں بھی کھڑا اور باہر بھی کھڑا اور اندر بھی کھڑا الیکشن منصفانہ ہو جائیں گے نہیں تو پھر سارے کم فوج نہیں کرنا ہے ابھی تو وہی کر رہی نہیں سلاب ہو مطلب کراچی میں اگر پانی یہاں پہ بارش ہو اور پرابلم کھڑی ہو جائے کوئی اور یہاں پہ جناب زلزلہ آ جائے کوئی اور ایشوز کے ہاں پہ کھڑے ہو جائیں بارڈر پہ بھی فوج جائے اس بارڈر پہ بھی اس بارڈر پہ بھی فوج جائے باہر بھی لڑے اندر بھی سارا کام نظام چلا ہے تو پھر فوج ہی فوج کرنا ہے سارا کام دے پھر فوج بھی دے دے اور سارا کام فوج نہیں کرنا ہے پھر باقی دارے کسی ریس والیٹیشن نے بڑھائی کوئی نہیں وہ کیا وہ کہتے ہیں پھر گلی بزاران سو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم چار پانچ خاندان اور بیس تیس بیٹے ان ساری قوموں کو بچوں کو غلام بیروزگاروں کو ایک دن الیکشن والے دن مال لگا دیں ایک دن ہم ان کی بات کر دیں اور جو ضمیر کی آزادی ہے جو باز ضمیر معاشرہ ہے اس کو ختم کر دیں یہ ان کی خواہش ہے اور یہ عدلیہ سمجھے تھے وہ نظریہ ضرورت کی عدلی ہے نہیں ہے عدلیہ بھی بدلی ہے فوج بھی بدلی ہے فوج کہا رہی ہے ہم جمہوریت کے پیچھے کھڑے ہیں اور جمہوریت کے ججز نہیں اگر یہ مدہبیہ کا کیس کھلنا ہے اور اگر یہ مادل ٹاؤنگ کا کیس اگلے ہفتے فیصلہ ہو جانا ہے اور پنامہ کا کیس کھلنا ہے تو انہوں نے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہونا کسی کی جرد نہیں کافی گالیاں سن لی ہیں آداروں نے اس سے زیادہ گالیاں نہیں سنے گئے میں ایک آخری چیز بتا دے شیخ صاحب مجھے یہ سائیکی سمجھ نہیں آئی یہ سائیکی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ فوج جو ہے چلیں آپ اس کو کریٹسائز کر سکتے ہیں لیکن پکے پیروں پہ کریں پکے پیروں پہ کریٹسائز کریں فوج کو پتہ چلے کہ ہاں ٹھیک ہے کریٹسائز کیتا ہے لیکن جب آپ کریٹسزم فور دا سیک آف کریٹسزم کرتے ہیں اور وہ بھی فوج کو اور وہ بھی اپنی فوج کو کوئی باہر سے فوج نہیں آئی تو پھر مجھے اس کا اور اپنے ہی لوگ کریں تو مجھے اس کی باتیں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو میرے خیال میں دشمن کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں باہر سے تو نہ ٹینک چلنی ہے نہ ٹینک نہیں آنا نہ گولی نہیں آنا نہ جازوں نہیں آنا تو یہ تو اندر ہی کام تیار پڑا ہویا اندر سے ہی سیارا کام کیا جا رہا ہے تو پھر وہ مطلب کس کس سے لڑے گی فوج در کب تک لڑے گی دیکھیں عراق تب تباہ ہوا ہے جب صدام کی فوج کو تباہ کر دیا گیا کذافی لیبیا تب تباہ ہوا ہے جب لیبین آرمی کو تباہ کر دیا گیا سیریا کی جو صورتحال بنی وہ اسی انی گراؤنڈز میں بڑی یہ انٹرنیشنل لیجنڈ ہے کہ اس ملک کو اندر سے تباہ کر دیا جائے اور اس اندر سے جہاں بھی کوئی اس کو شبخون مارتا ہے جب بھی اس میں کوئی رل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی اس کے اندر کوئی سراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوج اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ تھوڑی بڑی کمیٹمنٹ نہیں ہے کہ فوج کے چیخ نے کہا کہ ہم جمہوریت اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بندے کے ساتھ نہیں کھڑے یہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ کمر باجوہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے کمر باجوہ نے کہا میں پاکستان کے ساتھ قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ چاہتے ہیں ہم نے اپائنٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے اپائنٹ کیا ہے ان کے باپ کی ریاست ہے جہاں اپائنٹ کیا ہے ان کے باپ کی اپائنٹ ریاست ہے جہاں انہوں نے یہ سارے مسئلے کی ہیں اور وہ تو ایسی ایسی باتیں پرائیویٹ محلوں میں کہتے ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی یہ بات صحیح ہے آپ کی ویسے میں بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک آخری چیز ایک لفظ میں مجھے بتا دیں کیا آپ کے خیال میں جس طریقے سے یہ سارا کام چل رہا ہے جمہوریت کو لے کے چلنا جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو لے کے چلانا اچھی چیز ہے جمہوریت چلنی چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے اس سے بہتر کوئی سلوشن نہیں ہے کسی بھی ملک کا لیکن جس طریقے سے یہاں پہ چل رہی ہے جمہوریت اور جس طریقے سے یہاں پہ کام چل رہا ہے یہاں پہ اندرونی خدشات یہ بڑا ٹپیکل سا ورڈ ہے لیکن اندرونی خدشات سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ملک کے اندر ہی لوگ ملک کے ملکی فوج کے خلاف ہو وہاں پہ سلوشن کیا ہے مجھے ایک سلوشن بتا دی دی پلیز وہاں سلوشن یہ ہے کہ جو اکل مند لوگ ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو اور جو بک بک اس وقت ملک میں لگا رہی ہو اس کی نفی کریں اور اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں ریاست کو ریاست ناکام ہوئے نیا بتا پرائیم نیسٹر آ گیا اگر ملک کے ناکام ہونے کا خطرہ ہو جائے پھر ساری قوم نیک اور ایک ہو کے فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور ان چوروں سے تاپوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے اور جو نجات دہندہ ہو اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے قوم کیسے فیصلہ کرے سر میں نے کہہ دیا جو آپ آپ دیکھیں نا جو نجات دہندہ ہو اس قوم کو جو سمجھے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی آکمیت ہونی چاہیے ان ازاروں کے ساتھ فترین کورٹ کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑی ہو اور ان چوروں کو مونہ لگائے اور جس طرح یہ جی ٹی روڈ پر ناکام ہوئے ہیں اسی طرح یہ ناکام ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے چلے گا ورنہ پاکستان اور نواز شریف دونوں میں کٹھے نہیں چل سکتے ہیں بریانی کی پیٹ ایک پلیٹ پہ ووٹ پڑتی ہے شیخ صاحب کافی بدل گئے ہیں الاد اب سزوکی پہ پڑتی ہے چلے بڑی مربانی آپ کی بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی اور کہہ رہے ہیں جی کہ بہت بڑی چینجز آنے والی ہیں on the other hand مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ بہت بڑے سرپرائزز لے کے آئیں گے let's see کون سرپرائز پہلے لے کے آتا ہے we are keeping our fingers crossed فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ